جب گلوان کا نام آتا ہے نامیش بھائی ہم دیش کے لوگوں کا جو ہے نا سینہ جو ہے نا وہ چھلنی ہو جاتا ہے ہمیں وہ یاد ہے کہ بیس جوان جب چائنہ کی گولیوں سے شہید ہوئے دیر سال ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں لیکن کیا اس دیش میں کسی پولٹیکل لیڈر نے یہ ویل دکھایا کہ ہمارا جہاز بادنوں کو چھیتا ہوا ان سے ہم انتقام لیتے انتقام نہیں لیا گیا دیش کے ڈیفنس منسٹر نے پٹل پہ بولا ہے تو دانشو بھائی راجصبہ کے سانسد ہو گئے ہیں اسی صدن میں انہوں نے کہا کہ 38000 سکور کلومیٹر زمین ایسٹن لڈاک میں چائنہ نے انکروش کر کے قبضہ کر لیا انہوں نے بیس جوانوں کی بات کی ایک تو غلط بیان باجی کی گولی سے مارے گئے وہ آپ کو معلوم ہے کس طرح کی وہ مٹھ بیڑ تھی اور جس کو بھی گنتی آتی ہے ابھی بھی گوگل کر کے جو بیریس سورسز ہیں ورلڈ کے اس پہ چلے جائیں اور جو گریفز ہیں نا جو ان کے گریفز ہیں آپ کو گندی تو آتی ہوگی وہ گن لیں تھوڑا سا چائنیز گریفز کو تھوڑا سا گن لیں گنتی آتی ہوگی دوسری بات ایک انہوں نے یہ ایک غلط فیکٹ بتایا دوسرا فیکٹ انہوں نے 38000 سکور کلومیٹر اکسائی چن کے وہ ملائم سنگھ یادم کے قائن میں بھی ویسے ہی تھے یہ راج سبھا یہ راج سبھا کا صدن پہ دیفنز منسٹر کا بیان ہے میں تیسری بات تیسری بات تیسری بات تیسری بات تیسری بات یہ این آئی کا ہے یادہ فرضی باتیں مت کرنا بلکل اپنا اپنا جوانوں کے بات کر کسے بات کر رہا ہے تو اے ناکپور کے مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے اور نہ میں میں راج نیتی میں ہوں بٹ جہادی ان کے باپ دادوں نے مسلم لگ کے لیے ووٹ دیا تھا پوچھو اس سے اور یہ آپ ہم کو یہاں پہ بلاتے ہو جس بکوز ہم کیمرہ پہ ہیں صاحب ابھی بھی بوڑی ہڈیوں میں بہت دم رکھتا ہوں ابھی بھی اس بوڑی ہڈی میں بہت دم ہے ابھی بھی یہ گلوان کا جو جوش ہے نا وہ ختم نہیں ہوا ہے اس جہادی کو بتا دو ابھی بھی اس بوڑی ہڈیوں میں بہت دم ہے بہت دم ہے اس بوڑی ہڈیوں میں ارے کس کا یہ نالائک کس کا یہ کیا پروریش ہے اس کی جہادی کی اس کو بولو اس کو بولو کہ میری بوڑی بوڑی ہڈیوں میں ابھی بہت دم ہے